السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل آئی بید آئیزا یوب ہفیلی میرے یوٹیوب فیملی سب لوگ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تو فرسٹ آف وال میرے چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب اور دونٹ فرگیٹ تو لائک اور شیئر میرے ویڈیوز چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جو بہت ہی مزے کی سپائیسی کرنچی اور موسٹ امپورٹ تنگیز یہ بہت ایفوری بل رینج یہ کوئی بھی عام سی گھر کے جو لوگ ہیں بہت غریب وہ بھی اس ریسپی کو بہت آسانک ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ساتھ میں فرائز تھوڑی سی فرائی کی ہیں ایڈوریبل بائی کو بہت پسند ہیں تو میں نے یہ نورمل سی فرائز فرائی کی ہیں برچوم میری سپیشل فرائز ہیں ان کا لنک جو ہے وہ میں سکرپشن بوکس میں ایڈ کر دوں گی جو کرکرے سٹائل کی فرائز ہیں وہ آپ موسٹ ٹرائی کریے گا وہ میری سیوریٹ ہیں بہت غریب میں چھوٹے بچے کے لیے بنا رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں اس کے لیے پہلے نوٹ کر لیں پوٹیٹوز یہاں پہ لیے ہیں دو میں نے بڑی سائز کی ان کی اس طرح سے میں نے کٹنگ کیا ان کو بہت اچھے سے واش کر کے ایسے کٹنگ کر کے ان کو بائلنگ کے لیے رکھ دیا ہے میک شور جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو دن آپ اس طریقے سے پوٹیٹوز بائل کریں ویدن فائف منٹ گیرنٹی کے ساتھ ہی بائل ہو جائیں گے آفرہ دن میں نے اس میں ایڈ کر لیا ون تیسپون سال تاکہ اس کے اندر تھوڑی سی نمکیات جو ہیں وہ ابزورب ہو جائیں آفرہ فائف منٹ لیٹس چیک ایٹ آوٹ یہ ہو چکے ہیں بائل یہ دیکھیں میں نے نائس کی مصرز کو چیک کر لیا اچھے سی بائل ہو چکے ہیں لیٹس پیل آف تھم ان کو میش کرتے ہیں اور چلتے ہیں مزید پروسس کی طرف ان کو اچھے سے میں نے پیل آف کر لیا ہے میشر کے ساتھ یہاں پہ اس کو میں کرنی ہوں لیکن سٹارٹ میش کرنا جب پوٹیٹوز گرم ہوتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میش ہو جاتے ہیں میک شور کی جو پوٹیٹوز ہیں گرم گرم آپ میش کریں جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ان کے اندر تھوڑی بہت قصر رہ جاتی ہے تو وہ بیکوز برائیڈ بہت سوفٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بلکل سمودھ سی بیسٹ جائے یہاں پہ آفر دن ان کو میش کرنے کے اس کے اندر ساتھ گرم پوٹیٹوز کے اندر ہی میں ایڈ کر لیتی ہوں پاورڈر جو مسالہ جاتا ہے وہ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں فرسٹ اپول ایڈ کرتے ہیں بلک پیپر وان ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایڈ کر لیا وان ٹی سپون بلک پیپر آفر دن وان ٹی سپون سال بٹ آپ اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ جو نمک ہے یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آفر دن میں نے ایڈ کر لیا آف ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر آفر دن آف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر فار کرسپی پرپس آفر دن آف ٹی سپونیاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے آفر دن چیلی پاورڈر آفر دن منیاں پہ فریش کرینڈر لیف اینڈ ٹو بریق گرین چیلیز جو ہیں نا فریش ان کو بریق کٹنگ کر کے اس کے کر لیا میں نے آفر دن میں نے اس کی سائڈز ریمووو کر گئے اس کو اس طرح سے میں نے رولنگ پن کے ساتھ رول اپ کر دیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے اور ہمیں اس کی فیلنگ کرنے میں آسان ہو جائے آفر فیلنگ کے اس کی میں لک آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ دیکھی اتنے اچھی سی پتلی ہو جائے کہ اس کی ہم نے فیلنگ کر لی ہے اور یہاں پہ اور جو ہے آلرڈی ہیٹ اپ تھا بکوز یہاں پہ فرائزز کے اندر میں نے فرائی کی ہے تو یہ دیکھیں اس کی لک کتنی ماشلہ پیاری ہے سمودھ سی یہ بنے ہوئے اور اس کو وان پہ بن کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے اور میک شور کے جو آل ہے اچھے سے ہیٹ اپ ہونا چاہے جیسے وہ اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے دینا آپ فلیم کو میڈیم کر دیں بکوز ہائی فلیم پہ یہ بہت جل جائیں گے بریڈ بہت جل جاتا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈارٹ براؤن کرنا ہے اس کی سائٹز کو احتیاط کے ساتھ ہم کریں گے ایسے سپون کی مدر سے تاکہ جو ہے بریڈ وہ ٹوپنا چاہے بکوز بریڈ بہت ہی سوف ہوتا ہے ہم نے تھوڑا سا جینٹلی اس کی سائٹز کو چینج کرنا ہے کہ دیکھیں کتنے اچھے سے ماشلہ ہو رہی ہیں ریڈی اور یہ آرموسٹ ہو چکے ہیں ڈارٹ براؤن فرائی اور ان کو ہم کر لیتا ہے ہمٹی شاوٹ تو یہ بہت ہی مزیقہ ہے ایوننگ سنیکٹر تو آپ پیس کر سکتا ہوں سردھوں میں یہ بہت ہی پروڈیوسٹی میں یہ ریسپی ہے گرنچی ہے آپ کو یہ پرفیکٹ ملی کا کام دے سکتی ہے پرفیکٹ دینر کا کام دے سکتی ہے اس کے بعد آپ کو کچھ بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑی انشاءاللہ یہ اتنی ہاپی ڈورز ہے اور اس کی فائنلٹی تک چلتے ہیں مجھے دعوم نے یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں